اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا حال آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل خیرہیت سے ہوں گے پنجاب یونیورسٹی بی ای بی ای سی پارٹو کے سٹوڈنٹس آپ کے سارے پریشانیوں کا حل آج پنجاب یونیورسٹی نے بتا دیا آپ کی پریشانیاں بلکل ختم کرتی گئی ہیں اور جو سٹوڈنٹس آن لین ایکزیم اور اس کے بعد کل مزید جو انگلیش کی پیپر پیٹرن کے حوالے سے انانسمنٹ کی گئی تھی اس کے بعد سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان تھے کہ آپ پہلے آن لین سے دل رہے ہیں اوپر ایک اور یہ ایک مسئبت آگی کہ آپ کو ایک ایسے اور ٹرانسلیشن جو ہوگی وہ آپ کو ٹائپ کرنی ہوگی تو سٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یونیورسٹی نے آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں صرف آپ یوں کہلیں کہ آپ نے ایک ٹرائے کرنی ہے کہ بھی آپ پاس ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں کوئی آپ کی ایکسٹرہ فی نہیں ہوگی اور آپ دوبارہ سے ٹرائیشنل ایکزام میں اپیئر ہو سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کو ضرور آن لین ایکزام میں اپیئر ہونا چاہیے تو آج کیسے وڈیو میں میں آپ کو باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی دکھوں گی جو آج پنجاب یونیورسٹی کے وائس سانسلر کی طرف سے جاری ہوا اور میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ساری بتاؤں گی کہ اس میں کیا باپ دیئے گئی ہے تو آپ لوگوں نے وڈیو سکپ نہیں کرنی بلکل اینڈ تک دیکھئے گا نوٹیفیکیشن کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گے بیل آئیکن کو کلک کرنے کے بعد آل کو لازمی سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی وڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے تہلے پہنچ سکے تو سٹوڈنٹس آپ میں آپ کو لے کے چلتی ہوں پنجاب یونیورسٹی کا لیٹسٹ نوٹیفیکیشن تو سٹوڈنٹس یہ ہے پنجاب یونیورسٹی کی طرف جاری کیا جانے والا آج کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ نیچے اس کی ڈیٹ بھی چیک کر سکتے ہیں 29 جولائی 2020 تو ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ چیک کروا دیتی ہوں کہ اس میں کیا بات کہے گئی ہے ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن ہے جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں پنجاب یونیورسٹی موجودہ صورتحال میں آپ کا قیمتی وقت بچانے کے لیے صرف سال 2020 میں بی اے بی ایس سی ایس او سی ایٹ ڈگری حصہ دوم کے سالانہ امتحان آن لائن منقت کرنے چاہ رہی ہے وضاحت کی جاتی ہے کہ کوئی طالبین آن لائن امتحان دینے پر مجبور نہیں ہے جو طالبین اپنی مرضی سے اس آن لائن امتحان میں شرکت کے خواہش مند ہیں وہی امتحان میں شرکت کریں تو سٹوڈنٹس آپ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر رہا اگر آپ لوگ آن لائن اگزامز میں اپیئر نہیں ہونا چاہتے تو آپ بے شک آن لائن اگزامز میں اپیئر نہ ہوں بے شک کہ آپ کی رول نمبر سلپ آ چکی ہے تب بھی جو طالبین روائیتی اور سابقہ برسوں میں ہونے والے طریقہ کار کے مطابق امتحانی سینٹرز میں حاضر ہو کر امتحان دینا چاہتے ہیں وہ حالات کے معمول پر آنے کا انتظار کریں جو ہی کرونا کے حوالے سے صورتحال معمول پر آئی اور حکومت نے روائیتی طریقے کے مطابق امتحانات لینے کی اجازت دے دی پنجاب یونیورسٹی بلا تاخیر روائیتی طریقہ کار کے مطابق امتحانات منقت کرے گی تو اس میں کہا چاہ رہا ہے کہ سٹوڈنٹس کے اگر آپ لوگ روائیتی امتحانات دینا چاہتے ہیں جس طرح کے عام روٹین میں پیپرس ہوتے ہیں تو آپ لوگ انتظار کریں اس وقت کا کہ کرونا کے حالات جو ہیں بلکل نارمل ہو جائے ہماری روٹین بلکل نارمل ہو جائے کرونا بلکل ختم ہو جائے اس کے بعد جب حکومت اجازت دے گی پنجاب یونیورسٹی فورنل سے آپ کی امتحانات منقت کرے گی اچھا اس سے نیچے جو بات کی جاری ہے وہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے جو طلبین آن لائن امتحان دیں گے اگر وہ آن لائن طریقہ کار اور اپنے امتحانی نتیجے پر مطمئن نہ ہوئے تو انہیں روائیتی امتحان میں بھی شرکت کی اجازت ہوگی نیس اس کے لیے پنجاب یونیورسٹی دوبارہ کوئی فیس نہیں لے گی البتہ امیدواروں کو فیس نہ دینے کی سہولت صرف ایک بار دی جائے گی یعنی یہ سٹوڈنٹس جو بھی آن لائن اگزائم میں اپیر ہوں گے اگر ان کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا یا ان کو آن لائن اگزائم کا طریقہ کار اچھا نہیں لگتا تو دیکھیں کہ یونیورسٹی نے آپ کے لیے کتنی بڑی سہولت رکھی ہے کہ آپ لوگ دوبارہ جو ٹرڈیشنل اگزائم ہوں گے ان میں بھی اپیر ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ سے دوبارہ کوئی فیس نہیں لے جائے گی پہلے آن لائن اور پھر روایتی امتحان میں شرکت کرنے والے طلبہ کو مذکورہ امتحانات میں حاصل کردہ نمبروں میں سے اپنے طور پر بہتر نمبروں کو اختیار کرنے کی اجازت ہوگی یعنی اگر آپ دونوں امتحانات میں اپیر ہوتے ہیں آن لائن میں بھی اور وار میں ٹرڈیشنل میں بھی تو آپ کے پاس اپنی مرضی کرنے کا اختیار موجود ہے آپ چاہے تو آن لائن والا ریزلٹ رکھ لیں اور چاہے تو آپ ٹرڈیشنل والا رکھ لیں نورمال روٹین میں دیکھیں کہ سٹوڈنٹ جب امپروف کرتے ہیں تو آپ کا جو پہلا اگزیم جو آپ کا ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے وہ آپ سے لے لیا جاتا ہے دوسرا جو ریزلٹ ہوگا آپ نے وہی رکھنا ہوتا ہے چاہے آپ کے مارکس پہلے کی نسبت کم آئے ہو لیکن آپ دوسرا ہی رکھیں گے آپ پہلا دوبارہ چوز نہیں کر سکتے تو یہاں پہ دیکھیں یہ امتحانات میں شرکت کے دوران کسی غیر متوقع صورتحال یعنی اگر آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن خراب ہو جاتا ہے بجلی چلی جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو طلبہ اپنے امتحانات کو کینسل کروا سکتے ہیں اور یہ ان کو حاصل امتحانی چانسز میں شمار نہیں ہوگا یعنی اگر آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن میں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے یا آن لین پیپر کے درمیان اور بھی قسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کا چانس کاؤنٹ نہیں ہو رہا اپلیشنل میں اپیر ہو سکتے ہیں آپ کا چانس ہی نہیں کھونٹ ہوگا کہ اس ٹوڈنٹ ایک دفعہ پیپر دے چکا ہے جو طلبہ پہلے امتحانات میں شریک ہو چکے ہیں اور وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ پرچوں میں فیل ہوگے وہ یونیورسٹی قوانین کے مطابق آن لین امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں اور مزید جے کے آن لین امتحان ان کو حاصل چانسز میں شمار نہیں ہوگا کہاں گئے سپلی والے سٹوڈنٹس دیکھیں یہ آپ لوگوں کے لئے کتنی اچھی خبر ہے کہ اگر آپ لوگوں کی سپلی ہے تو آپ لوگ آن لین امتحان میں لازمی اپیر ہوں آپ کا چانس کھونٹ نہیں ہو رہا آپ کو یونیورسٹی کیا ریکوائرمنٹ رکھتی ہے کہ صرف آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور ساتھ اس کا انٹرنیٹ ہونا چاہیے یعنی آپ کے پاس کوئی ایک چیز ہونی چاہیے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں سے اور انٹرنیٹ سیف اگزام بروزر انسٹرال کروایا ہو یہ آپ کروا لیں اور آپ آن لین اگزام میں اپیر ہو سکتے ہیں آپ کا تو چانس ہی نے ایک آنٹ ہو رہا تو آپ اس کو لازمی اویل کریں آپ نے پیچھے نہیں اٹنا بلکہ آپ نے آن لین اگزام میں اپیر ہونا ہے پنجاب یونیورسٹی طلبہ کو اپنے بچوں کی طرح سمجھ دیئے ویسے یہ اوپر دیئے کہ جتنے بھی ڈیسیزنز ان کے بات تو واقعی میں اس بات پر یقین کر رہی ہوں کیونکہ پنجاب یونیورسٹی آپ کو اپنے بچوں کی طرح سمجھ دیئے اور ان سے اپنے بچوں کی طرح اس لئے سلوک کرنے کی خواہش بند ہے کوئی شک نہیں ہے اس لئے یونیورسٹی مدرجہ بالا مسائل کے علاوہ طلبہ کو آن لین امتحان میں پیش آنے والے کسی اور مسئلے کی صورت میں بھی ان کے ساتھ ہم دردانہ سلوک اور برطاوں کی یقین دہانی کرواتی ہے ہمارا بنیادی مقصد طلبہ کا قیمتی وقت بچانا اور ان کو قانون کے مطابق سہولت دینا ہے تاکہ وہ زنگی کی دور میں آگے بڑھ سکیں میں اپنی پہلے بہت سے ویڈیوز میں یہ کہہ چکی ہوں کہ آپ لوگ زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں کیونکہ دیکھیں آن لین اگزائم بے شک ابھی فرس ٹائم سٹارٹ ہوئے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بس ابھی ہوں گے اور ختم این ممکن ہے کہ آگے آپ کا جو سسٹم ہو وہ ہوئی آن لین اگزائم کا یا ٹرڈیشنل جو اگزائم یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ جب یونیورسٹی اوپن ہوگی تو اگر حکومت اجازتی تو ٹرڈیشنل اگزائم سوں گے لیکن اگر صورتحال بہتر نہیں ہوتی اللہ کرے کہ حالات بہتر ہو جائیں بلکہ بلکہ یہ جو کرونا ہے اور ہمارے سٹوڈنٹس نارمل روٹین کی طرف جا سکیں لیکن اگر حالات بہتر نہیں ہوتی تو آپ کو دوبارہ سے آن لین اگزائم میں اپیر ہونا پڑے گا تو تب آپ کیا کریں گے تو سٹوڈنٹس میری آپ سے دوبارہ آپ کو یہ ایک اس کو آپ ریکویسٹ کہیں یا سجیشن کہیں کہ آپ لوگ آن لین اگزائم میں لازمی اپیر ہو آپ کا چانس ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور دوسری بات ہے کہ آپ ایک دفعہ ادا کی گفیس میں دو بار اگزائم میں اپیر ہو جائیں گے تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ یونیورسٹی آپ کو اتنی سہولیات دے رہی ہے آپ لوگوں نے ان سہولیات سے فائدہ اٹھانا ہے لازمی آپ لوگوں نے آن لین اگزائم میں اپیر ہونا ہے اور یہ جو آج کا نوٹیفیکیشن ہے اس کے بعد تو کوئی وجہ ہی نہیں رہتی کہ سٹوڈنٹس کے ہم نے آن لین اگزائم میں اپیر نہیں ہونا آپ نے لازمی اپیر ہونا ہے اور نیچے بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے جو کہ وائس ساتھ رہنا ہے پنجاب یونیورسٹی کے آج کا یہ نوٹیفیکیشن ہے تو اگر آپ لوگوں نے موک اگزائم نہیں دیا ہوا سارا یہاں پہ میرے ایک ویڈیو موجود ہے میرے چینل پہ آپ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے موک اگزائم میں کیسے اپیر ہونا ہے آپ لوگ موک اگزائم بھی دیں یعنی آپ کا جو پریکٹس پیپر ہے وہ آپ دیں اور اس کے بعد آن لین میں لازمی اپیر ہو کیونکہ یہ آپ کا چانس کاؤنٹ نہیں ہوگا اور یونیورسٹی آپ کو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سی ریایت کی جائے گی آپ کے ساتھ ہمدردی کی جائے گی اور یہ دیکھیں کل جو ایک بات کہی گئی تھی کہ سٹوڈنٹس کو ٹائپنگ کرنی ہے اس کے بعد آج کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں آپ کے لئے کتنی سہولیات ہیں کہ آپ کا چانس کاؤنٹ نہیں ہو رہا یہ اس سے بڑی بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی کہ سٹوڈنٹ اپیر ہو اس کا نہ اس کو دوبارہ فیز دینی پڑے دوسرے ایکزیم میں اپیر ہونے کے لئے ٹریڈیشنل میں اور نہ ہی اس کا یہ چانس کاؤنٹ ہوگا اور سپیشلی وہ سٹوڈنٹ جن کی سپلی ہے آپ لوگ اس چانس کو آج سے نہ جانے دیں یہ موقع بار بار نہیں ملتے بس ہی میں یہاں پہ اپنی ویڈیو کو ختم کر رہی ہوں میں آپ سے بار بار کہہ چکی ہوں کہ آپ لوگوں نے آن لین ایکزیم میں اپیر لازمی ہونا ہے وہ سٹوڈنٹ جن کے پاس فیسیلٹیز موجود ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر موجود ہے تو آپ نے بس سافٹ ایکزیم براوزر کروانا ہے اور اس کے علاوہ جو کمپیوٹر جوز کریں وہ ساتھ مائک اور کیمرہ آرینج کر لیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ نے بس ایک دفعہ یہ کام کرنا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہو سکتا آگے ایم اے والوں کے بھی ایسے ہی پیپرز ہوں اور آئندہ زندگی میں بھی آپ کے ایسے ہی پیپر ہوں آن لائن تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کے پاس بس ابھی سے آپ نے یہ چیزیں اپنی ایرینج کر لینی ہے اور آن لائن ایکزیم کی تیاری پکلیں اللہ تعالی آپ کا حامیوں ناصر ہو اللہ تعالی آپ کو بہت سی کامیابیاں دے مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا کسی قسم کا اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے اگر ابھی بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے میرے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ بھی یہ کہ سٹوڈنٹس آن لائن ایکزیم میں اپیئر ہونے سے در رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ ہے اور ان کا در بلکل ختم ہو جائے آن لائن ایکزیم کے لئے بس اپنے ٹھان لینا ہے کہ ہم نے بس اپیئر ہونے ہی ہونے آگے پاس ہوں یا فیل ہوں اس کا تو آپ کو اب ڈر ہی نہیں رہا اس کا تو آپ نے سوچ رہی نہیں ہے کہ پاس ہوں پائیں گے کہیں فیل نہ ہو جائیں کچھ بھی نہیں آپ کا چانس ہی نہیں کاؤنٹ ہو رہا پاس ہو جائیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ کسی اور بہت سی انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک ہی اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ